بیورز اشاہونیکم جے ہیں میرے ڈیکسٹوپ کے سکرین کمپیوٹر کی تو اس میں ایک پرابلم ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ سکرین دکھائی دے رہی ہے یہ جہاں پہ ڈاٹڈ آگیا ہے یہ جو بالکل خراب ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں آپ کے فنکشن جو ہے نا وہ مجھ سے نیران ہو رہے اور میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں لازمی تو اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا سمپل سا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے سکرین ہے وہ روٹیٹ کر لیں اور اس کے مطابقہ وہاں پہ فنکشن کو بھی جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کرنا کیا ہے آپ نے سکرین روٹیٹ کیسے کرنی ہے جی رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سکرین ریزولیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ سکرین ریزولیشن پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ کا آجائے گا اس طرح سے ڈیکسٹوپ تو اب یہاں پہ آپ نے یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے لینڈسکیپ فلپڈ ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں پورٹریٹ چیک کر لیں اوکے کرنا ہے آپ نے یہاں سے تو یہ آپ کا اس طرح سے چینج ہو جائے گا کچھ ہی سیکنڈ میں ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ ٹائم بھی چل رہے ہو گئے یہ دس سیکنڈ کے بعد یہ خود ہی چینج ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جب آپ اپلائی کر دیں گے تو یہ پھر مستقل کھڑ رہے گا پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ریورس ہو گئے ویسے ہی آگئے ٹھیک ہے اب میں جب اپلائی کروں گا تو پھر یہ ہوگا اب میں مجھے چاہیے جی یہ سیکنڈ فلپڈ چاہیے لینڈسکیپ فلپڈ ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کی اور میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں اور یہ اپلائی ہونے کے بعد اس طرح سے آجائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ماؤس کا جو ہیں پرابلم ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیپ جینگی کر دیتا ہوں کہ ایسے ہی رہے کیپ چیک ایسے کو لکھا ہوا ہے اُلٹ ہو گیا تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو یہ کر دیا ٹھیک ہے اب جہاں سے آپ نیٹ آپ اپنی کنیکٹیوٹی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جہاں پہ جو ہمارے نیٹ ہوتے ہیں وہ کنیکٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد جی والیم ہے اور جی آپ کلنڈر اُلٹا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو پھر دوبارہ آپ نے اگر اسی تھی ہو اس کو دوبارہ آپ نے ہٹانا ہے تو پھر دوبارہ سے تھوڑے سی کوشش کر لینا ہے ماؤس کو تھوڑا سا اُلٹا چلا لینا ہے تو دوبارہ سے اگر اس کو اپنے لینڈسکیپ پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر میں اپلائی کر دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے پھر اپلائی کرنے کے بعد کلک کر دیا میں نے تو دوبارہ آپ کا سکرین اس طرح سے روٹیٹ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے اب یہ مستقل رہے کیپ چینجز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کی یہ اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنے کوئی بھی آپ کام اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ تھا آپ کی سکرین روٹیشن کیسے کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسائن دائی ہوگی یوٹیوب چینل کو لائک اور سبکرائب لازمی کرتے ہیں